اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے سکیچ اپ کے انٹریٹی انفو ٹول کے بارے میں انٹریٹی انفو ہوتا کیا ہے؟ کوئی بھی موڈل یا کوئی اوبجیکٹ اگر ہم نے اس کی کوئی بھی انفارمیشن ہم نے دیکھنی ہے موڈل کی انفارمیشن تو انٹریٹی انفو کے ذری ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم کنٹرول بھی کر سکتے ہیں لیٹس پوز ابھی ہم بس یہ موڈل ہے اور ہم نے اس کی انٹریٹی انفو پہ جانا ہے اس کے دو طریقے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس کی وینڈوز میں یوز ڈیفالٹ ٹری میں آکے آپ اس کو یہاں سے آکے چیک کر لیں اگر آپ کا یہ اپشن نہیں آرہا تو یہاں پہ آؤٹ آؤٹ کے آپ چیک کر لیں اس کو یہ انٹریٹی انفو آپ کی آن ہو جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ اب میں نے اس کو رائٹ لک کیا باو سے اور انٹریٹی انفو کا اپشن آگیا یہ ہمارے رائٹ سائٹ پہ یہ انٹریٹی انفو کا اپشن ہے سب سے پہلے تو کیا ہے کہ ہم اس کی لیئرز جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ لیئر ہے اس کو ہم یہ سیٹ کر دیا اور آگے ٹائپ کیا ہے ٹائپ میں ہم آ کر یہاں سے ہم ان کو بتا سکتے ہیں ہمارے پاس کمپوننٹس ہیں ڈیمینشن ہیں فائل ہیں جیو فائز ہیں اور اس کے نیچے اگر ہم آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوگلز ہیں ٹوگلز میں ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو ہائٹ کر سکتے ہیں انہائٹ کر سکتے ہیں لیٹس پوز یہاں پہ آنکھ کا نشان بنایا ہے تو ہم نے اس کو ہائٹ کر دیا اب اگر ہم نے ہائٹ کر دیا تو یہ تو یہاں سے غائب ہو گیا بلکل ہم نے اس کو انہائٹ کرنا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم پچھلے ٹرولی میں پڑھ چکے ہیں آؤٹ لائنر ٹول کے بارے میں تو یہاں پر ہم آتے ہیں آؤٹ لائنر میں یہ یہاں پہ ہائٹ ہوا ہے ہم اس کے پر آئٹ کلی کریں گے اور انہائٹ کا اپیان ہے انہائٹ کریں گے تو ہمارا ابجیکٹ ہمارے پاس واپس آ جائے گا ہم دوبارہ جاتے ہیں انٹیٹی انفو پہ اور اس کے ساتھ لاک ہے لیٹس پوز کچھ ایسے اپجیکٹس ہوتے ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ موو بھی نہ ہو فرزمپل آپ کے پاس کوئی مپ ہے آپ اس کے پر کوئی 3D اپییکٹ بنا رہے ہیں تو وہ تو اپنی اسٹل جگہ بھی رہے گا اور آپ اس کو سمپل جس طرح یہ لاک کر دیں گے اب یہ کہیں بھی موو نہیں ہوگا یہ رکھیں یہ کہیں بھی موو نہیں ہو رہا اور اگر ہم نے فرنچ کو موو کرنا ہے تو یہ ایزلی موو ہو جائے گا یہ رکھیں یہ موو ہو جائے گا اور یہ موو نہیں ہو رہا اس طرح ہمارے ساتھ اس کو ہم ابھی ہٹا دیتے ہیں اور یہ ہے ریسیف شایڈو ریسیف شایڈو مطلب اگر کسی اپجیکٹ دوسر اپجیکٹ کے اوپر سایا آ رہا ہو تو ہم نے خود ڈیفائن کرنا ہے ہم نے خود اس کی پلیسمنٹ کرنا ہے کہ کیا اس کا شایڈو اس نے ریسیف کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ آپ کو سمجھ تب آئے گی میں اس کے سب سے پہلے تو آپ اس کے شایڈوز جو ہیں آن کر دیتا ہوں یہ ان دونوں کے شایڈوز آن ہو گئے ہیں اور اگر اب ہی ہم جاتے ہیں ہم اس کو کلک کر دیتے ہیں ابھی اس کا جو شایڈو ہے فریج کا جو شایڈو ہے وہ یہ ریسیف کر رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس کا شایڈو آ رہا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس کا شایڈو نہ آئے ہم سمپلی اس کیوں پر ہم نے کلک کیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس کا شایڈو ہٹ گیا اب شایڈو جا رہا ہے اب شایڈو اس اوبجیکٹ کے اوپر نہیں جا رہا کیونکہ یہ اس شایڈو کو ریسیف ہی نہیں کر رہا اور اگر آپ نے کسی اوبجیکٹ کا شایڈو بلکل ہٹانا ہو جیسے میں نے اس کو سلاک کیا رہا ہے اور میں نے اس کو شایڈو بلکل ہٹا دیا اگر میں نے اسی طرح اس کو فریج کو سلاک کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو شایڈو بلکل ہٹ جائے ایک تو ہے کہ ہم شایڈو کو آف کر سکتے ہیں دوسرا ہے کہ ہم اس شایڈو کو یہاں سے بھی ہٹا سکتے ہیں یہ دیکھیں امید ہے کہ آپ کو انٹریٹی انفو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوگا ملتے ہیں ایک اور ٹرٹوریل کے ساتھ اللہ حافظ